آپ نے گاڑی کیوں ماری ہے ہم چھوہ رہے ہیں آپ پہنسے کس کس نے دیکھا ہے گاڑی ماری ہے ڈیریکٹر انوائرمنٹ کرپ ترین آدمی ہے چار بچے ہمارے فوت ہو گئے خدا کا خوف کریں آج ہماری ٹیم پر بھی محکمہ محولیات کے افسر نے گاڑی چڑھانے کی کوشش کی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ہم اپنا عظم ہمارا کمزور نہیں ہوگا اور ہم سچ کو دکھانے کے لیے ظلم کو مٹانے کے لیے اور حق سچ کی آواز کو دکھانے کے لیے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ڈیریکٹریوں میں کیا ایسا کام ہوتا ہے کہ جہاں پر بچے بیمار ہو گئے آپ اپنے انصاف کے لیے وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم مریم نواز جو آئی جی پولیس ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سوا ملنا چاہیے اس کے پندرہ سولہ دنوں سے چار بچے ساڑھے چلے گئے ہیں اٹھا اٹھا دنوں بعد پٹھیان دی وجہ تو اینا در گردہ ہوگا آر چاردہ بچے آنوں بچے آنوں بچے آنے ساں ہو جاندے ہیں بچے بمار ہو گئے سن پہلے ہاں جی سے کنال پہلے بھی ہو جاندے ہیں اٹھا دنوں پہلے بچے آنے ساڑھے پچھے آنے ساڑھے پچھے آنے میرا نام محمد حسن سہید ہے ہم یہاں کا مقامی لینے والے ہیں اور یہ جن کے بچے فہر تمہیں ہیں ہم ان کے مسائے ہیں ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے ٹھیک ہے لیکن یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ہم اس میں جو آنے وہ لوز پوائنٹ نہیں دے سکتے ہیں یہ فیکٹریوں نے انہوں نے چھوٹے دروازوں کو سیلے نا لگا کر ان کو موقع پروائیڈ کیا ہے کہ آپ یہاں ہیں وہ کام کر سکتے ہیں یہی افسر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا یہاں سے آگے پیسے لے کے جاتا ہے ڈریکٹر انوائرمنٹ کرپٹ ترین آدمی ہے ڈریکٹر انوائرمنٹ کے پاس ہم پانچ سال سے پیش ہو رہے ہیں مدعی ہیں ان میں سے تو اللہ پاک جنہ نصیب کری ایک مدعی بھی فوت ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم تو پانچ سال سے ایڈیاں رگڑ رہے ہیں ان کے پیچھے یہ تو آج بچے مرے ہیں تو ان کو ہوش آیا ورنہ یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہم ان کے آفیس میں جاتے تھے یہ ہم لوگوں کو اندر بٹھانا نہیں پسند کرتے تھے جبکہ فیٹری مالکان کو بٹھانے کے لیے ان کے پاس کرسیاں ہوتی تھیں ٹھیک ہے جو کہ ایک ہمارا رائٹ ہے پور امن احتجاج ہم نے وہ ریکارڈ کیا ہے ایسی صاحب کا بہت شکریہ مدع کرتے ہیں ایسی صاحب نے بہت اچھا ہمارے صاحب پاپریڈ کیا ہے انہوں نے فیکٹریاں سیل کی ہیں لیکن اس ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ پھر ان کو موقع پروائیڈ کیا ہے ابھی بھی فیکٹریاں سیل لیکن وہ لوگ اندر کام کر رہے ہیں جب کل احتجاج ہوئے پور امن احتجاج تھا لوگوں کو سمجھایا کہ یار آپ ہم انتظامیہ کے ساتھ جو ہے نا تاون کریں انتظامیہ کے ساتھ تاون کرنے کا صلح ہمیں یہ ملا ہے کہ یہ انسپیکٹر صاحب آئے ہیں آکے میرے ساتھ بتمیز ہی کر رہے ہیں حالانکہ میں آج بھی جو احتجاج کرنے والے تھے نا بہت تیش میں تھے میں نے ان کو کہا کہ بھائی کو ایسا نقصان نہیں کرنا کہ جو انتظامیہ نراز ہو جائے ایسی صاحب نے مارے ساتھ صحیح تاون کیا تھا آج بھی ہم نے ملاقات کی انہوں نے کہا یہ فیکٹیاں نہیں کھولیں آج یہ تاریت اوڑ کے انہوں نے بڑے گیٹ جو ان کو سیلے لگائی ہوئی تھی چھوٹے گیٹ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں بھائی آپ کام کریں چار بچے ہمارے فوت ہو خدا کا خوف کریں چار بچوں دفنائے ہیں پندرہ دن میں ان لوگوں کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے اوپر سے جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیوں آپ نے چھوٹے دروازے سیل نہیں کیے وہ میڈیا وہ آئی ہے تو میڈیا آپ کے اوپر بھی انہوں نے گاڑی چڑھائی ہے اور ہمارے اوپر بھی گاڑی چڑھانے کی کوشش کیا کہتا ہوا ابھی میرا نوٹ موقف لو کیا یہ بدماش لوگ ہیں کیا اس دن ایسی صاحب نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اوپر گاڑیاں چڑھائیں گے اور ایسی صاحب نے ایسی صاحب جنازے بھی آئیں ہم ان کے شکر گزار ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ آئیں ہمارے اوپر گاڑیاں چڑھائیں سر ہمارا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بٹی سیل ہونے کا باوجود اندر جا کر کام کیا ہم یہاں پر سارے اس لیے کٹھی ہوں ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ آ کر ٹیپ لگا کر چلے جائیں بلکہ ہمیں اس لیے آ کر کٹھی ہوں ہیں کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے کے اندر کیسے گئے ہیں کس وجہ سے گئے ہیں کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سیل لگائی ہے تو وہ ایسے ہی اندر چلے جائیں گے ہمیں چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور پراپر اس کے اوپر کام کیا جائے اور ہمیں اس کا انصاف دیا جائے ہمارا صرف آپ سے یہی کہنا ہے اس پر نوٹس لیا جائے ہم نے اندر کی شباز شریف صاحب پہنچتی ہیں اور ان کو ابھی تو چار بچے ان کے ادارے سے ان کو کال آئی ہے کہ آپ نے سیل جا کر چیک کیا تو کیا مسئلہ انہوں نے آگے سے بولا جی سب اوکی ہے سارے طالے ٹھیک ہیں بقاعدہ ٹھیک کر کے پکچرز لے کر ان کو سینڈ کی جارہی ہیں بھئی ایسے کام نہیں ہوتا یہ اس ملک کو جو ہے نا وہ کرپشن سے جو آپ پاک کیے جائے تو اس ملک کو اچھے طرح سے چلایا جائے ہم یوت ہیں اگر ہم ان کو اس طرح دیکھیں گا میں خود سٹوڈنٹ ہوں پندروی کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں میں کیا اس سے سیکھوں گا میں یہ سیکھوں گا کہ میں بھی کوئی افسر بن کر رشوت لوں اور اپنے جو انا وہ انوائرمنٹ کو خراب کروں اور میں خود کو بڑا کر لوں اور باقی سب کو میں چھوٹا سمجھوں ایسے کام نہیں چلتا کام چلتا ہے انصاف سے چلتا ہے ہمیں انصاف دیا جائے ہم پورا من احتجاج کرنے کے لئے تھے انہوں نے بقاعدہ کیا ہمارے اندر گاڑی ماری ہے ہمیں انصاف دیا جائے ہمیں انصاف چاہیے آپ نے یہاں پر دیکھا پاسمان کالونی میں چار بچوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس پر اہل علاقہ نے آج بھی جو ایک کوشش تھی ان فیکٹریوں کو دوبارہ چلانے کی محکمہ محولیات کے جو انسپیکٹر تھے انہوں نے خفیہ دور پر فیکٹرییں چلانے کی کوشش کی ملی بگت سے اور ایسی ہی حوصلہ فضائی کی جاتی ہے جب اس طرح کے افسوسناک واقعات کے بعد کسی کو سزا نہیں ملتی ہمارے ملک میں قانون جب برکت میں آتا ہے تو اس کا مزاق بڑایا جاتا ہے آج اہل علاقہ نے موقع پر پہنچ کر ان فیکٹریوں کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کو ناکام بنایا ہے مجھنا مالا کہ کمیسٹر نوید حیدر شہرازی صاحب اور جو یہاں کے دیگر افسران ہیں ڈی سی صاحب ہیں تارک قریشی صاحب ان سے میرا بھی التماث ہے ان سب اہل علاقہ نے بھی خاص طور پر وزیراعظم شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز وزیراعظم پنجاب سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ چار بچے جو ایک غریب شخص کے محولیاتی علودگی کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں یکے بعد دیگرے دس پندرہ دنوں میں یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا اور اس صدمے سے یہ گزرے ہیں اور بجائے اس کے کے ذمہ دران کو صدا دی جائے جو محکمہ محولیات کے افسران ہیں وہ بلی بگت کے ذریعے ان فیکٹریوں کو دوبارہ ڈی سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اہل علاقہ نے آج یہ کوشش ناکام بنا دی ہے آج ہماری ٹیم پر بھی محکمہ محولیات کے افسر نے گاڑی چڑھانے کی کوشش کی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود ہم اپنا عزم ہمارا کمزور نہیں ہوگا اور ہم سچ کو دکھانے کے لیے ظلم کو مٹانے کے لیے اور حق سچ کی آواز کو دکھانے کے لیے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے فیصل فاروق جب ساغر کو جاز دیچی اللہ حافظ شکریہ بہت بہتsaw خود